بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جس وقت چاہیں اس کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں جس وقت چاہیں اس کو واپس بھیج سکتے ہیں یہ عمل انتہائی مجرب اور تیر بہدف عمل ثابت ہوا ہے اس عمل کو کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے ہر طرح کی جائز محبت کے لئے آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ عمل میاں بیوی کی نرازگی کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر کسی کی بیوی نراز ہو کر بیٹھ گئی ہو یا طلاق کا مطالبہ کرتی ہو تو اس کا شہر یہ عمل کر سکتا ہے اور اگر کسی کا شہر اپنی بیوی کو لینے نہیں آتا بلا وجہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی بھی یہ عمل کر سکتی ہے والدین اپنے نراز بچوں کے لئے کر سکتے ہیں کوئی مگیتر اپنے پیار کو واپس پانے کے لئے ہر طرح کی جائز محبت کے لئے اس عمل سے بے انتہا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ انشاءاللہ سو فیصد یقیناً کامیاب ہوگا اس عمل میں نکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تیر بہدف عمل ہے کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ہفتہ اور منگل کے دن کے علاوہ کسی بھی دن مشتریہ زہرہ کی ساتھ میں اس عمل کو شروع کریں بہتر ہے کہ آپ جمعیرات کے دن صبح و سورج نکلتے وقت اس عمل کو شروع کریں جیسے ہی سورج نکلے تو وہ مشتریہ کی ساتھ ہوگی آپ اس وقت باوضوحالت میں پاک صاف ہو کر یہ عمل کریں عمل شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ عمل آپ تنہائی میں کریں تو زیادہ بہتر ہے دوسرے نمبر پر آپ کا بدن آپ کا جسم آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہو تو بہتر ہے اگر نہ ہو تو کم از کم آپ نے اپنے محبوب کو دیکھا ضرور ہو اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ عمل صرف اسی پر اثر کرے گا جو محبوب آپ نے دیکھا ہوگا یا جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ایسے اندازے سے ہی آپ کسی کے اوپر یہ عمل کر دیں کہ فلان بندے کا میں نے سنا ہوا ہے یا فلان مجھ سے محبت کرے تو اس طرح عمل اثر نہیں کرتا عمل کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے بارے میں آپ کی تھوڑی بہت جان پہچان ہونا ضروری ہے اس عمل میں رجال الغیب کو سلام کیا کریں رجال الغیب کے متعلق ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے رجال الغیب کو سلام کریں اگر کسی کو رجال الغیب کے بارے میں علم نہ ہو تو وہ یہ صرف دعا پڑھ کر اس عمل کو شروع کر سکتا ہے عمل سے پہلے رجال الغیب کو اس طرح سلام کریں یہ رجال الغیب کو سلام کرنے کا طریقہ ہے اس کے بعد آپ محبوب کے گھر کی طرف اپنا رخ کریں اپنے قریب تھوڑی آگ جلا لیں آگ جلانے کے بعد آپ کے پاس اکتالیس عدد کالی سیاہ مرچ کا ہونا ضروری ہے یہ عمل تین گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات اس سے پہلے ہی عمل ختم ہو جاتا ہے عمل کو اتمنان سے تحمل سے سکون سے کامل یقین کے ساتھ کریں عمل میں جلد بازی نہ کریں تھوڑا وقت لگے گا لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمل آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے محبوب کو آپ کا تابع دار کر دے گا اول آخر درود پاک گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھیں اور اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان احد اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور کہیں کہ بستم خواب چین و آرام اکل ہوش و حواس شدید الحب یہاں پر محبوب کا نام لیں اگر محبوب کی والدہ کا نام معلوم ہو تو فلان بن فلان محبوب کا اور اس کی والدہ کا نام لیں اگر محبوب کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو آپ صرف محبوب کا نام لیں اور محبوب کا نام لیتے ہوئے محبوب کا تصور بے حد رکھیں اور ایک کالی میرچ کے اوپر پھونک مار دیں اب آپ دوسری کالی میرچ کے اوپر پھر اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص اسی طریقے سے پڑھیں اور آخر میں یہی نام دوبارہ دھوڑھائیں ہر میرچ کے اوپر آپ اکتالیس مرتبہ پڑھیں ٹوٹل اکتالیس میرچوں کے اوپر آپ یہ عمل کریں گے آپ جب پہلی میرچ دم کریں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اسی وقت آگ میں ڈال دیں اس کو جلا دیں اگر اسی وقت جلانا مشکل ہو تو آپ ایک ساتھ بھی عمل مکمل کرنے کے بعد جلا سکتے ہیں عمل کے دوران آپ کے پاس آگ کا جلنا ضروری ہے اگر آپ لکڑیوں کی آگ نہیں جلا سکتے تو کم از کم ایک موبتی ضرور جلائیں عمل مکمل کرنے کے بعد آپ حسب تفیق شرینی بچوں میں تقسیم کریں یا غریب یا فکرہ کو کچھ کھانا کھلا دیں اس کے بعد آپ تین دن کا انتظار کریں اس عمل کا اثر پہلے دن شروع ہو جاتا ہے یا کم از کم تین دن کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے یہ عمل ایک دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا نجائز اور حرام کام کے لیے اس عمل کو استعمال نہیں کرنا اس عمل کے ذریعے آپ محبوب کو اپنی محبت میں اس حد تک بیچین کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے یہ عمل اگر کسی کی منگیتر اس سے نفرت کرتی ہو کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہو یا کرنا چاہتا ہو تو اس کو واپس بلانے کے لیے منگیتر کو واپس حاصل کرنے کے لیے بھی یہ عمل بہت زبردست اور مجرب ہے والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں بہن بھائیوں کی نرازگی ہو رشتہ داروں کی نرازگی ہو آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں آپ کا آفیسر بہت سخت ہے ظالم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے آفیس میں آپ کے کوئی دشمن ہو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کچھ دشمنوں نے آپ کے محلے داروں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہو آپ سے دشمنی کرتے ہوں بھرزبانی کرتے ہوں تو اس صورت میں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ اس عمل سے ہر جائز طرح کا کام لے سکتے ہیں نجائز اور حرام کام کے لیے جو بھی اس عمل کو استعمال کرے گا وہ اپنے گناہ اور نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا میں بری و ذمہ ہوں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ